علم پسکریوں یار ایک الف ترے درکار موسیقی کن جان کس کی انتظار میں ہے دڑکا نہیں تھک گئی ہوں سوچتے وہ کل ضرور آئے گی آسوں سے بھیگ کڑ میں چھپ رہی آہاں وہاں کوئی نہ دیکھ پائے گا علم پسکریوں یار برد کی مثال ہوں روپ ہوں خیال ہوں جمال ہوں جلال ہوں ہوائے لازوال ہوں علم کی چاہ مجھے علم کی پناہ میں ہوں کھڑی رہوں ڈٹی رہوں علم پسکریوں یار علم پسکریوں یار باک مال ہوں انصاف بھی علم کرے اداع پر خیال ہوں خیال کے شفا میں ہوں اسی کی صدا ملے اسی کی وفا میں ہوں کھڑی رہوں ڈٹی رہوں علم کی طرح علم کی طرح علم کی طرح آنٹی جی کون ہے آپ کی بیٹی یہاں پڑتی ہے میڈیکل کالیج میں داخلہ ہوا تھا ڈاکٹر بنے گی چھوڑ کالی مار دوں گا خریب نہ آنا بہت برا ہوگا ہر طرف پولیس ہے چاہو گے بھی تو کہیں نہیں بھاگ سکتے اب اس سے پہلے کہ گولی چلاؤں چھوڑ دے اسے اسطنبول مرکز یونیورسٹری کی ریکٹر سسٹنٹ رانہ کرائے کا زندہ ہونا مشکوک ہے چومو شاباش میری بچے ماشااللہ رانہ اس حال میں کہاں جا رہے ہو بتاؤں تمہارے بھائی کو ہرگز نہیں ہرگز مجھے روکنے کی کوشش نہ کرنا بھاوی جا کر اس لڑکی کو اوقات بتانی پڑے گی دیکھو اب میں بتاؤں گی اسے کہ میرے ماملے میں ٹانگڑانا کیا ہوتا ہے نا کرو بات میں بہت پچھتاؤگی کیوں پچھتاؤں گی وہ لڑکی ابھی بچی ہے اور اس نے تمہاری زندگی بچائی ہے زندگی بچائی ہے اس نے یہ سب بتا کر میری زندگی برباد کر دی ہے اس نے نہ کرو بھائی نے سن لیا تو بہت برا ہوگا بھائی اپنی مرضی کی مالکوں میں بھائی سے پوچھنے سے تو رہی اب اس نے میرے پرسنل میٹر میں انٹرفیرنس کی ہے چھوڑوں گی نہیں اسے رانہ جی بولیں بولیں جی بیگم قدرت صاحب ابھی آئیں کچھ کریں جا رہی ہے وہ کہاں جا رہی ہے وہ بیٹی کے پاس کیا مطلب ہے اس بات کا سب خراب ہو گیا ہے رانہ نے بے ہوشی میں کچھ بول دیا ہے اس کی ایک بیٹی ہے لڑکی نے جا کر یہ ابراہیم کو بتا دیا ہے اسے بہت خصہ ہے کیا کرے گی وہ پتہ نہیں آئیں آپ تم کس لیے بیٹی ہو گھر میں ہاں جاؤ اس کے بیچے کچھ بھی کہنے سے پہلے اسے روکو اس وقت تک ذرا سی مید بھی ابراہیم کے لیے بہت ہوگی اور پھر دوبارہ وہ رانہ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا بچے کی پیدائش کا اس کو پتہ نہ چلے کسی بھی حال میں پتہ نہ چلے خوش آمدید خوش آمدید آپ کو بھی میں آپ کے ادارے کی انفرمیشن لینا چاہتا ہوں یعنی کیا سرگرمیہ ہے کیا کا کر رہے ہو یہ سٹوڈنٹ ایسوسیییشن ہے کیا آپ بھی سٹوڈنٹ ہیں جی سٹوڈنٹ ہوں میں بھی پھر تو آپ یہ فارم فیل کرتے اس سے آپ کا ایڈمیشن ہوگا اور کچھ اور پیپرز بھی چاہیے ہوں گے مگر وہ پیپر آپ بعد میں بھی لا دیں گے تو اوکے ہوگا اور ایک ہوسٹل بھی ہے غالباً صرف لڑکیوں کے لیے ہے سمجھ گیا مجھے ایک نام بتایا گیا تھا زیا اسوسییشن کا میمبر ہے کوارڈینیٹر یعنی کیا مطلب نہیں کچھ نہیں کاش اس سے بھی ملاقات کا شرف حاصل ہو تھا ہاں ویکنڈ پر اوپن ہاؤس ڈینر ہے آپ ادھر دیکھ لیں ہاں بولو سنم ڈینیز ہانی مجھے نہیں پتا فری ہویا رہی مگر میں کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی کس لیے صبح سے اب تک دس جگہ دیکھ چکی ہوں مگر سمجھ نہیں آ رہی مانگنی کے لیے کون سی جگہ پلان کرے ضرورت نہیں رہی اب کیوں کیونکہ سمندر جیسی خوبصورت جگہ پر ہو گئی ہماری مانگنی یار ڈینیز اچھا تبھی رب see you رانہ چلو واپس چلتے ہیں دیکھو تم بہت غصے میں ہو اور ڈاکٹر نے کیا کہا تھا اس حال میں چڑنا پھرنا نہیں ہے بھابی میں کیسے آرام کر سکتی ہوں اس حالت میں چھوڑ کر چلا گیا تھا سالوں کے بعد آ کر مجھ سے حساب مانگتا ہے دیکھو اس غصے میں کچھ غلط کہہ دوگی پہلے ہی مشکل سے بچی ہو دوبارہ بات نہ کرنا ہو ساتمی سے اصل میں اگر چپ رہی تو میرا پیچھا نہیں چھوڑے گا وہ کیا بتا دوگی سب کچھ تو یہ ہے وہ نئی جگہ کیسی ہے خوش ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے لڑکیوں کو بھی عادت ہو گئی ہے ہم بھی بلکل یہی کچھ چاہتے ہیں اگلے ہفتے میٹنگ ہیں لیکن تم ابھی کیوں ملنا چاہی تھی مجھ سے میں نے سوچے شاید آپ جاننا چاہیں گے کل رات آپ کا بیٹا یہاں آیا تھا کیوں آیا تھا وہ چھوڑ نہیں رہا اس کو زیا سے بھی لڑ پڑا ہاتھا پہ ہوئی دونوں میں اچھی خاصی پرانہ میڈن کی جگہ شکریہ ادا کرنے آیا تھا مگر زیا کو دیکھ کر شاید جیلس ہو گیا میں نے شاید اپنی اوقات سے بڑھ کر بات کر لی مگر اس لیے کے بعد میں آپ کو پریشانی نہ ہو نہیں بلکل صحیح کیا تم نے جب بھی یہاں این نظر رکھنا اس پر ٹھیک ہے لڑکی ٹینس کے بارے میں کیا کہتی ہے یعنی اس کا کوئی انٹریسٹ ہے اس میں کوئی بات نہیں کرتی جب بھی آتا ہے نکال دیتی ہے بلکہ ایک دن دھپڑ بھی مار دیا تھا اچھا اتنا کافی ہے اب تم جا سکتی ہو رکو ابھی نہیں یہ کیا کر رہی یہاں پرانا میرے بہنہ وہ فوراً ان کے پیچھے جاؤ کیمرہ رکھتی ہے نا زیا کے پاس ہے اچھا گوڑ کیوں آئے ہیں کہ اب بات کرتے ہیں سب جانلا چاہتا ہوں اوکے اوکے چلو جلدی جلدی خیال سے اسلام علیکم آپ نے آئی ہے آہ آپ پلیز جلدی بلائیں گے آپ اچھا اچھا ایلیف رانا میٹم آئی ہے رانا میٹم آئی ہے ہاں تم سے ملنا چاہتی ہے وہ شکریہ آدھا کرنے آئی ہوں گی یقینا تم سے ملنا چاہتی ہے انتظار مت کرو ٹرائیور ہے ان کے ساتھ کچھ پہن لو ملنا چاہتی ہے جلدی بھ 26 اس لڑکی کو مو لگا کر بہت بڑی غلطی کر رہی ہو خوش آمدید کوئی جگہ ہے جہاں ہم بات کر سکیں آئیے آئیے اندھر آ جائیے ہماری رانہ میڈم آئی ہے کہاں ہے وہ تو نیچے ہے تم بھی یہاں نہ گھومتی رہو انہوں نے الف سے بات کرنے ہے نہیں نہیں میں تو ویسے بھی گارڈن میں جا رہی تھی جاؤ پھر کل سے اب تک میرے اندر کشمکش چال رہی ہے تم ہی کیوں یونیورسٹی میں اور بہت سے سٹوڈنٹس ہیں یہ لڑکی ہی کیوں میں نے بھی یہی پوچھا تھا اپنے آپ سے مگر کوئی جواب نہیں ملا پھر تو قسمت ہوئی قسمت کہلیں اتفاق کہلیں جو بھی ہے آخر کار تم نے پروف کر دیا کہ تم ڈاکٹر بن سکتی ہو ایسا کیوں سوچ رہی ہے میں نے اس نیت سے نہیں کیا تھا مگر ایسا ہی ہوا یہ سب کچھ کر کے تم نے ثابت کر دیا کہ جواب دے رہی ہو مجھے پلیز ایسا کیوں سوچوں گی مگر میں ایسا ہی سوچ رہی ہوں صحیح ہو تم میں اس کی حق دار تھی ڈاکٹر بن سکتی ہو تم تم میں وہ قابلیت ہے مگر اخلاق کی کمی ہے پتہ ہے کیوں کیونکہ ڈاکٹری کا پہلا رول ہے کسی کا راز کبھی افشانہ کرنا اور تم نے کیا کیا ایسی عورت جو کہ ہوش میں نہیں تھی اس کے راز جا کر تم نے کسی اور کو بتا دیئے یہ بھی نہیں سوچا کہ یہ عورت شاید ان رازوں کو چھپانا چاہتی ہوگی غیبت کی تم نے بکایا تھا نہیں میں بات سنے میں نے انہیں نہیں بتایا ابراہیم کو پھر کیسے پتا چلا ان باتوں کا میں نے کہا کہ ہمارا ایک بچہ ہے مگر میں نے سنا آپ نے کہا تم نے سنا ابراہیم کو بتایا اور اب وہ میرے پیچھے پڑ جائے گا ہاتھ دھو کر اب میں اسے کیا جواب دوں کہ ہمارا بچہ کہاں ہے ایم سو سوری سوری کافی نہیں ہے موترما اب تم میرے ساتھ چلوگی رانا کیا کر رہی ہو اس کی غلطی سدھارنے کیلئے لے کے جا رہی ہوں بھابی اس غلط فہمی کو ختم کروں گی ہم تینوں کے سامنے بات ہوگی کیا باتیں کر رہے تھے بھو لوگ ریکارڈ کر سکی جب دیکھیں گے تو پتا چلے گا سوچا موسیقی 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 قسمی وادی پیار وفا سب باتی ہے باتوں کا کیا کھوئی کسی کا نہیں یہ جھوٹے ناتے ہیں ناتوں کا کیا قسمی وادی پیار وفا سب باتیں ہیں باتوں کا کیا ہوگا مسیحا ہوگا مسیحا سامنے تیرے پھر بھی نہ موسیقی 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 رانہ چھوڑ دو یہ سب کچھ تم ختم کرو یہ ٹوپک آپ کو کیا ہو رہا ہے بھابی آخر میں پھر تم ہی ہٹ ہوگی اور اگر مجھے کوئی اتراز نہ ہو تو اللہ آپ کو خوش رکھے براہی بھائی بہت اچھا کیا آپ نے شکریہ دوست ابراہیم مگم آپ کی ملاقات آئی ہے خیر یہ تو ہے آج ہی تو نہیں ہے کون آیا ہے دیکھ لوگے اور ویسے بھی یہ میرا پرسنل میٹر ہے آپ گھر واپس جا سکتی ہیں موسیقی 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 پتا کیا سب کچھ کیا کہا اسے جس کا وہ حق دار تھا وہ ہی رانا رانا کہاں جا رہی ہو رانا میں کمانڈر قدرت قرائے کی بیوی ہوں ابھی آفیسر سے ملنا چاہتی ہوں آئیے میڈا ایم سوری بھائی میں نہیں چاہتی تھی کہ یہ سب ہو تمہاری اس میں کوئی غلطی نہیں ہے بیٹی ساری غلطی میری ہے درست تھا یہ بھائی آپ نے چھوڑا تھا انہیں لیکن کیوں؟ موسیقی بھائی ع گرسی بھائی موسیقی بھائی موسیقی بھائی موسیقی بھائی دیکھو رانا آگے ہی تمہیں ملنے تمہارا ویٹ کر رہی ہے اب تم اس کے پاس جاؤ گے اور اس سے کہو گے کہ ایشادی نہیں چل سکتی اور تمہیں تلاک چاہیے میں یہ نہیں کروں گا کوئی مجھے رانا سے الگ نہیں کر سکتا اور موت ہاں موت بھی نہیں تمہاری بات نہیں کر رہا میں رانا کے ملنے کی بات کر رہا ہوں تم ایسا کچھ نہیں کر سکتے پہن ہے وہ تمہاری ایسی بہن سے تو مر جائے اچھا ہے یا تو ابھی جا کر اسے چھوڑ دوگے یا پھر اس کے پیچھے پھرنے والا آدمی اس کو مار دے گا میں چاہتا تھا کہ سب کچھ بتا دوں مگر یہ ممکن نہیں ہو سکا یہ راز میرے اندر میرے مرنے تک رہے گا اور میرے ساتھ ہی قبر میں جائے گا رانا پیاری بیٹی اب مجھے آرام ہے سالوں سے یہ راز اپنے پاس رکھا تھا مگر اب اپنی قبر میں نہیں لے جاؤں گی میری تمنا ہے کہ ابراہیم اور تم ایک ہو جاؤ اپنی آخری سانس تک میری یہ دعا رہے گی تمہارے لیے خدا کے لیے مجھے ماف کر دینا بس بیٹا میرے پاس اور کچھ نہیں ہے کہنے کو تم پریشان نہ ہو بیٹا رانا کا سارا غصہ مجھ پر ہے کہتی ہے سب کچھ بتا دیا ہے نا میں نے ایک وعدہ کیا ہے اور مرنے تک وہ وعدہ نبھاؤں گا میں صحیح تو پھر وہ بھی بھول جاؤ جو رانا نے بتایا رانا نے کیا بتایا ہرکس اس بچے والے ٹاپک کو استعمال کرنے کی کوشش نہ کرنا سب گزر گیا ہے رانا نے اب اپنی ایک زندگی بنا لی ہے دوبارہ اسے تنگ کرنے کی کوشش نہ کرنا سمجھے گوڈ بائی یہ کیا بول رہی ہے رانا میڈم نے تو کچھ نہیں بتایا اور ان کو لگتا ہے بتایا ہے لیکن کیسے رانا میڈم نے جھوٹ بولایا کیا اس کو معلوم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے ان کے گھر کی ایک ملازمہ ہے لطیفہ صاحبہ رانا اکثر ان سے اپنے دل کی بات کر لیتی تھی اپنے راز ان کو بتاتی تھی اگر کسی کو پتا ہوگا تو وہ ہے کل مل جائے گی کسٹ بتا دوں گا آپ کو شکریہ بیٹا موسیقی 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 درا دیا میں نے تمہیں نہیں میں بس کچھ سوچ رہی تھی حسٹل ج puppies میں بھی وہیں جا رہا ہوں ویکنڈ پر اسوسییشن کا ڈینر ہے انویٹیشن دینے تھے تم لوگوں کو کہتے ہو تو میں لے جاتی ہوں نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے کمپنی دیتا ہوں تمہیں رات کے وقت اکیلہ تو نہیں چھوڑ سکتا نا تمہیں موسیقی موسیقی اب کیا ہو گیا اسے یہ تو پھر خراب ہو گئی تم نے اب بھی تو ٹھیک کر آیا تھا اسے کروایا تو تھا مکینک نے کہا تھا کہ اب ٹھیک ہے موسیقی 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 یہاں کوئی بھی تو نہیں روک رہا ہو اور دیکھو ٹھنڈ سے اکڑ گئی ہوں میں موسیقی 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 ایک بس تو آ رہی ہے چلو جلدی او بیمار ہو جاؤ گی میں نے کہا بھی تک کہ مجھے نہیں بیٹھنا چلو چلو ابھی اتر ہی جانا ہے تبا 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 موسیقی موسیقی دو لوگ دو لوگ یہ دو لوگوں کیلئے ٹکٹ دے دو لو ایلیف تم یہ انویٹیشن کارٹ ابھی لے لو بتاؤ تم آؤ گی نا پتہ نہیں دیکھتے ہیں ضرور رانا بہت مزائے گا دیکھو تم لوگوں کو لانے کیلئے کار بھی ارنج کر لیے ضرور جانا بہت اچھا ہوگا کچھ کہا ڈارلنگ کچھ نہیں مگنی کا کہہ رہا ہوں بہت اچھی ہوگی یہ ڈینر ویسے ہوگا کب وہاں لکھا ہوگا ہے ٹھیک ہے ہم سب لڑکی آئیں گی کچھ نہیں ہے سب لڑکی آئے سیٹے بیٹھ جائے موسیقی کب ختم ہوگا یہ راستہ اللہ آنسو سوری ٹھیک ہو رہا تو ٹھیک ہوں میں تم یہاں بیٹھ جاؤ ڈینیز نئی آؤ یہاں بیٹھو لوگوں کو تو یہاں موقع چاہیے کیا کہنا چاہیے ہو تم میں نہیں بیٹھوں گی کہا نا میں نے کہا تم بیٹھوں گی کہ نہیں میرے بھائی لڑکی نہیں بیٹھنا چاہیے تو کیوں اسرار کر رہے ہو تم نہ بولو چھوڑ تو نہ ڈالو یار گھانا سننے دو جینیز تمہیں کیا ہے بیٹھو نہیں آپ 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 اپنے کوئم 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 یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا تم اپنے بانگیدر کو دیکھو سمجھ آگئی بھلا ہی راست نہیں آتی تمہیں تم سے کسی نے کہا ہے بھلا کرنے کے لیے تم مت بولو ایک جوان لڑکی کے ساتھ کیسے بیٹھا جاتا ہے یہ سیکھو تم بھی سیکھو ان جوان لڑکیوں کو نہیں چھتے جن کی ساتھ لڑکا ہو بتمیز بتمیز کسی کہہ رہا تم چپ کر بس کرو اب یا ڈینیز کہاں لاکر کھڑا کر دیا ہے مجھے اوف چلتے ہیں اب یہاں سے ٹیکسی اس کا حساب دوگے تو کیا کروگے تم چلو بھی دیکھ لوں گے تمہیں انتظار کروں گا لکھ لے ہی سے کہیں الف کہاں جا رہی ہو تمہیں کہا تھا مت کرو اس سے ماں کھڑتا میں میں مناسب جواب دے دے دی اس اکڑباس کو پوری بس کے سامنے زلیل کرا دیا تم دونوں نے الف میں نے تمہیں بچانے کی کوشش کی تھی مجھے کسی کو بچانے کی ضرورت نہیں کمپنی بھی نہ دو اور یہ بھی میں دے دوں گی لڑکیوں گے دیکھا تھا نا جو ساتھ تھا موقع ہی ڈھونڈ رہا تھا بس مگر میں ایسے لوگوں کو بہت اچھے تھے جانتا ہوں موقع پرست ہوتے ہیں یہ اکیلی لڑکی دیکھ کر ایسا کرتے ہیں اس طرح کی گاؤں سے آنے والی مواسوم لڑکیوں کو اپنے جال میں پساتے ہیں فکر نہ کرو کچھ بھی نہیں ہوگا اس لڑکی کو دیکھنا اس لڑکی کو کیسے جال میں پساتی ہے وہ ایسا کیوں کہہ رہی ہو اس لڑکی کی آنکھوں سے صاف ظاہر ہوتا ہے دیکھا نہیں شروع میں نا چاہنے کا ڈراما کرتی ہے پھر بعد میں کارڈز بھی لے لیتی ہے وہ لڑکے کا استعمال کرنا تو شروع کر دیا ہے دیکھ لینا اب تو بس اندر گھسنے والی ہے وہ کیا مطلب ان کے بیچ کو چل رہا ہے یعنی گوڈ مارننگ ڈینیز ڈیر وہ لوگ لورز ہیں ابھی تک سمجھے نہیں اس لیے دوبارہ نظر آئے تو بیش نہ پڑنا ہر کوئی خوش ہے مسٹر اس نے سب کچھ بتا دیا ہوگا اسے اب کیسے سمالیں گے اس مسیبوت کو میں تو منع بھی کر رہی تھی اسے پر وہ نہیں مانی مجھے یقین ہے اسے پتا چل گیا ہے کہ رانہ حاملہ ہو گئی تھی شادی کے بعد اگر وہ اس بات کے پیچھے پڑ گیا تو ہم سب برباد ہو جائیں گے سب تمہاری وجہ سے سب تمہاری وجہ سے ساتھ ساتھ تو تھی اور کیا کرتی اس کی زبان کٹ دیتی کیا کہا تم نے کیا بکواس کی اس کی زبان کٹ دیتی بھائی کیا کر رہے ہیں اصل میں تم کیا کرتی پھر رہی ہو رانہ ابراہیم کے جیل جانے پر خوش ہونے کی بجائے جا کر اس کو ٹرم کارڈ پکڑا دیا میں نے کسی کو ٹرم کارڈ نہیں دیا بابی اب ٹھیک ہے بچے کا تو نہیں بتایا تم نے کیا ہو گیا ہے آپ لوگوں کو اسی وجہ سے گلہ دبا رہے تھے آپ ابراہیم کو میں اس کی اوقات گیاد دلانے گئی تھی سچ کیسے بتا سکتی تھی میں اس کو سالوں بعد اس آدمی کو پھر تم نے ہمارے پیچھے لگا دیا ہے رانہ فکر نہ کریں بھائی اتنی پاگل نہیں ہوں میں میں نے ابراہیم کو کچھ نہیں بتایا نہ ہی اس کو یہ پتا ہے کہ میں حاملہ ہوئی تھی نہ ہی بچے کے مرنے کا میں نے صرف اسے اس کی حد یاد دلائی اس کو بھی اور اس لڑکی کو بھی مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ لوگوں کا یہ حال کیوں ہے آپ لوگوں کو کس بات کا خوف ہے کہ ایک دوسرے کے گلے پڑھنے کی نوبت آگئی وہ بچے والے مسئلے کا کیا ہوا رانہ میڈم کے مطابق ایسا کچھ بھی نہیں ہوا مگر ابراہیم نے ایلیف سے کہا ہے کہ پتا لگائے کیسے؟ کسی عورت کا پتا دیا ہے اسے اور کہا کسے چاہیے اس سے پتا چل جائے گی تمہیں حساب دوں ہر بات کا بات سنو ایک دفعہ پوچھ کر چلا جاؤں گا اور پھر کبھی دوبارہ تنگ نہیں کروں گا موسیقی موسیقی